بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ دیکھئے ربط بڑا امدہ چلا رہا ہے پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلت القدر میں اور کوئی عجب نہیں کہ آج لیلت القدر ہو اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے عمارات کے حساب سے آج ستائیسویں شب ہے اور پاکستان کی شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج ستائیسویں شب ہے یہ جو معاملہ ہے کمری راتوں کا کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ تاق راتے ہی ہو آخری عشرے میں تلاش کرو ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ تاق میں ہے اور وہ ستائیسویں میں ہے لیکن وہ ستائیسویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ ستائیسویں مکہ و مدینہ کا ستائیسویں ہے اس کے حساب سے واللہ عالم اِنَّا آنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمْ پڑھ چکے ہیں پہلے اِنَّا آنزَلْلَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَهُ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر وہ لیلت القدر سو مہینوں سے بہتر ہے تنظر الملائکة والروح وہاں ہم پڑھ سکے ہیں تفصیل سے یہ انول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ الْقُلُّ اَمْرِنْ حَكِيمُ اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیئے جاتے ہیں ایشو ہو گئے آرڈر اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ الَالْعَرْضُ سُمَّ يَعْرُدُ الْعَرُدُ الْعَرُ فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان اہتام کو اور پھر وہ ریپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تَنَذْرُ الْمَلَائِقَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور اَرْرُوحِ رُوحُ الْعَمِينَ رُوحُ الْقُدْس کیونکہ ان کا ذکر آمکہ پہ علیدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو ہم دو دفعہ پڑھ چکے ہیں اَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ فَسْتَوَا تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں یہ متاع ہیں متاعِن سمع عمین ان کے سردار کی حسیت رکھتے ہیں تو اَمْتَذْرُ الْمَلَائِقَةُ وَرْرُوحُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے مِنْ کُلْ اَمْرِ ہر عمر جو سارے فرشنے ہو چکے ہوتے ہیں تو اس ایک آئندہ سال کے ان کے بارے میں جو ہے ان کو حکام دے دیئے گئے ہوتے ہیں فِيهَا يُفْرَقُ قُلْ اَمْرٍ حَكِيمٍ یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں سلام اور یہ رات جو ہے اللہ تعالی نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے عبادت کا جو عجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ ہزار مہینوں کے عجر و ثواب سے بڑھ جائے گا ہی حتی مطلع الفجر یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و صدق الحقیق